موسیقی اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھ صاحب شو کا نام آپ نے سیٹھی سے سوال رکھا ہے میرا خیال ہے سیٹھی سے سوالات رکھنا چاہیے تھا ہر روز یہی ہوتا جا رہا ہے ایک سوال نہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا سیٹھی سے سوالات نہیں مگر وہ بنتا نہیں ہے سیٹھی سے سوال ہی ٹھیک ہے نہیں سوالات کیوں نہیں بنتا جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں آپ کو سارے سوالات جو ہیں اس کو ریڈیوز کر کے ایک سوال میں کھڑا کر دیں ایک سوال چلے آپ شروع کریں میں سارے جتنے بھی ہیں نچوڑ کے ایک بھی جگہ لے گیا آسان کر دیں گے کیونکہ میرا تو دماغ گھوم گیا پڑ پڑ گیا ہم ظاہر ہے گھومے کا سب کا گھوماو ہے سب کا تو پتہ نہیں لیکن حکومت کا ضرور گھوماو ہے نہیں نہیں حکومت کا نہیں سب کا میں کہہ رہا ہوں اب میرے سے پھر آپ کلوائیں گی کون کون تو پھر ہاں وہ آپ کی باتوں سے پتہ چلے گی بس سن لیں آپ سب کا گھوماو ہے اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا مجھے ایسے لگا کہ حکومت ایسے گھومی کہ ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی آئینی پیکج آ رہا ہے اور اب آ رہا ہے تب آ رہا ہے کبھی کہا جاتا ہے میجیکل نمبر پورے ہو گئے کبھی کہا جاتا ہے پانچ کم ہے کہیں تین کم ہے ایک خپ پڑی ہوئی ہے ایک کھچڑی پکری تھی آج بھی ارادہ تھا کہ شاید وہ آئینی پیکج ہو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گا ایوان میں آ جائے گا اجلاس تو چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ ایجنڈے میں ہی نہیں تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے نا گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے کچھ ہونے کا ہم جیسے لوگ تو نہیں اس کو بھامپرے تھے لیکن شام کے وقت جب آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر طرف ایک بحث چل رہی تھی پروگرامز میں تمام چوکوں چو رہاں پہ کہ حکومت کوئی سرپرائز دینے جاری ہے کچھ کرنے جاری ہے آپ شو میں اکثر بتا رہے تھے کہ حکومت کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں اچانک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پیش قدمی ہوتی ہے اور وہ پیش قدمی ہوتی ہے وضاحت کی صورت میں اور جو ان کی وضاحت سامنے آتی ہے اس میں لکھا وہ ہے سمات نہیں ہوئی آٹھ وہ ججز جو کہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے ریزارف سیٹس کا فیصلہ دیا اس میں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا وہ الیکشن کمیشن کو اس کی جولائی میں مانگی گی وضاحت کا جواب ستمبر میں دے رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تاخیری حربیں استعمال کیے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے بارہ جولائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں ہے اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ تاخیر جاری رکھی تو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں کونسیکوینسز اس کے جواب میں الیکشن کمیشن میں بھی ذرائع کے حوالے سے یہ سامنے آیا کہ ابھی تک پی ٹی آئے کے انٹر پارٹی الیکشن پر فیصلہ ہی نہیں ہوا اور پی ٹی آئے نے اس میں خود تاخیری حربیں اپنائے ہیں آپ نے یہ فیصلہ پڑا ہے آپ کے پاس اس کے نوٹس بھی ہیں جس میں سپریم کورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کچھ کورسپونڈنس یعنی جو ان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں پی ٹی آئے اور الیکشن کمیشن کے درمیان اس میں بیریشتر گوھر کو ایس پی ٹی آئے چورمین ایڈریس کیا گیا ہے خطو کتابت میں There is so much confusion اب ہوا میں کہ الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کی اس وضاحت کے بعد فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کا پابند ہوگا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا حکومت آئینی پیکج کے لیے اب کیا کرے گی جہاں اسے ان آزاد ارکان سے امید تھی جن کا ابھی مستقبل واضح نہیں تھا سٹس اپ کلیر کرتے پلیز درہ آسان ہے اچھا میں تو سوال پوچھتے پوچھتے کہا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ قانون میں فس گئے ہیں آج سارے لوگ بیٹھے میں قانون ڈسکس کر رہے ہیں سیاست کوئی نہیں ڈسکس کر رہا یہ معاملہ قانون کا نہیں ہے اس کی وجہ الیکشن کمیشن کہتی ہے جو ہم کہتے ہیں وہی قانون ہے سپریم کورٹ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں وہی آئین اور وہی قانون ہے اور پارلیمنٹ کہتی ہے ہمارے اوپر تو کوئی ہے کوئی نہیں جو ہم کہتے ہیں وہی قانون ہے اور وہی آئین ہے تو یہ تینوں لگے میں قانون آئین قانون آئین ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تو یہ پھر قانون اور آئین کے باہر نکل جاتی پھر یہ سیاست کی بات بن جاتی ہے کیونکہ تینوں سیاست کھیل رہے ہیں تینوں سیاست کھیل رہے ہیں اگر سیاست نہ کھیل رہے ہوتے تو پھر بڑا واضح ہوتا نا قانون کیا ہے اور آئین کیا ہے کیونکہ تینوں ادارے جو آئینی ادارے ہیں تینوں نے سہارا لیا ہے ایک ہی آئین کا اور اس کے پر جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جھگڑے تو ریزولو نہیں ہوں گے کیونکہ سارے کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے سیاست ہے اس کے پیچھے آئین اور قانون نہیں ہے اس پہ تو سب ایک ہونے چاہیے نا تشریف ہے اس لیے سیاست ہو رہی ہے اب میں ایسی لیے یہ سارے جو سوال ہو رہے ہیں میں آج سب سوال کا سواب کا جواب دے کے اس کو ایک ہی سوال کی اوپر لاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے حل ہوگا یا نہیں حل ہوگا تو کیا ہوگا کیا ہوگا تو پہلا تو یہ آپ نے وزاعت کی کہ جی سپریم کورٹ نے آج جلدی جلدی چیمبرز میں بیٹھ کے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن کی جو وزاعت مانگی تھی انہوں نے جو کہ سپریم کورٹ نے بڑے کلیر کٹ کا تھا کہ جی آپ یہ فورٹی وان اور تھرٹی نائن جو ہیں فورٹی وان اگنا اپنی ایفیڈیوٹس دے دیتے ہیں تو ہوگے اور سٹرٹی نائن تو پہلے سے ہیں ہی اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ فورٹی وان نے بھی دے دی ہیں اور اس لیے وہ تو اب ایشو نہیں رہا ایشو یہ رہا ہے کہ کیا یہ اگر ان میں سے کوئی ووٹ کرتا ہے کہ نہیں ووٹ کرتا اکارڈنگ ٹو دا پارٹی اس کی کیا حیثیت ہوگی پہلے تو قانون تو یہ بنایا نا سپریم کورٹ نے کہ جی وہ فلور کراسنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے جو فلور کراسنگ کرے گا کیونکہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہو گئے تو وہ فلور کراسنگ کرے گا تو اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو یہیں کھڑا ہے اب اس کی یہ سامنے رکھ کے اور پارلیمنٹ پھر آگے جا رہی ہے اور پھر ایک کانسٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لارہی ہے اور دو تین اور قانون بھی لارہی ہے میرے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے پہلے میں یہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا کیوں لڑائی جگڑے اب بڑھیں گے کام نہیں ہوں گے یہ قانون سازی کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے مسئلے بڑھیں گے اور وہ کہاں جا سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی بات ہو رہی ہے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی اس کو میں سمپل سا جواب ہے نمبر پورے نہیں ہوئے اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو قانونی طور پر ہوتے ہیں یا نہیں قانونی طور پر ہوتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ پڑھیں نمبر تے ہونڈ بعد میں دیکھا جائے گا وہ چار پانچ جو فلو کروسنگ کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں وہ بات دکھا لیں بات کی بات اسی پہلے بندے تھے تیار کرئیے جیڑے تیارنے ہیں تو ووٹ جی 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 کیونکہ ابھی ووٹ نمبر کم ہیں نا کم ہیں پورے نہیں ہو رہے بلکل ہے صحیح تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ نمبر پورے کرنے ہیں ابھی تک نمبر پورے نہیں ہوئے اسی لئے آخری وقت تک بھاگ رہے ہیں مولانا کے فاس مولانا فضل کے پاس مولانا نے روک دیا اپنے لوگوں کو from voting on a constitutional amendment وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کوئی ووٹ نہیں ڈالنا جب تک میں green light نہیں دوں گا آپ کو green light وہ کیوں نہیں دے رہے کیونکہ ان کا مکمکہ نہیں ہوا اس وقت government اور establishment کے ساتھ کہ ان کا JUI کا آگے کیا رول ہوگا جو dispensation ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان کے بھی تو بڑے problems ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے اور کیوں تو وہ بیسکلی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے برکمنشپ کر رہے ہیں مولانا کہ پہلے میرے سیٹلتے کرو پھر میرے ووٹ مل جانگے میں نہیں کہنا میں نہیں دیں آنگا مگر پہلے سیٹلتے کرو اسی لیے محسن نقوی صاحب پھر بھاگ گئے پھر لوگ جا رہے ہیں خاجہ آسف جا رہا ہے کون جا رہا ہے پھر لائن لگی دی ہے مولانا کے پاس وزیراعظم وزیراعظم گئے تو اب اس کا مطلب ہے ابھی مولانا کا ایشو سیٹل نہیں ہوا ان پرنسپل سیٹل ہو گیا ان پریکٹیکل ٹرمز ابھی بھی رہتا ہے مولانا لے کے بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آئینی پیکیج تو دکھائیں مصابدہ تو دکھائیں اب پرسائیسلی اب یہ this is ڈیلینگ ٹیکٹکس مولانا اگر مجھے پتا ہے وہ کیا ہے تو مولانا کو بھی پتا ہے وہ کیا ہے پیکیج ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں that's an excuse کہ جی ہم negotiate کریں نا اچھا اب وہ ابھی ہونے والا ہے وہ آج نہیں ہوا ہو سکتا ہے رات تک ہو جائے ہو سکتا ہے کل ہو تو ایک تو یہ رکاوٹ ہے دوسری رکاوٹ ہے numbers کی چار پانچ number چاہیے ان کو وہ اکتالیس میں سے نکلیں گے اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ لائیں گے تو اکتالیس میں سپریم کورٹ آگئی ہے اچھا تو اکتالیس سپریم کورٹ راستے میں آگئی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ اگر لیں گے تو وہ disqualify بھی ہو جائیں گے ان کا ووٹ میں نہیں count ہوگا تو اب یہ مرلے کیسے cross کیے جائیں گے کیسے ہوں گے تو اب وہ یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک پرابلم نہیں ہے دو تین پرابلم ہیں یہ سب کو ایک پیکیج بنے جو یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ایک پیکیج بنانا پڑے گا اس لیے نہیں پیکیج ہی تھا پیکیج میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہے بعد میں میں بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ اس کو accept کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ ابھی تو یہ تلے میں ہے یہ کر تو لیں کہ اہاں میں اسی کر لیں دیکھی جائے گی پھر بھائی کی ہوتا ہے وہ پانچ جڑے نے ووٹ پا دیں ووٹ اسی کاؤنٹ کر کے تو کر دینا ہے اسی وہ بات دیکھاں گے سپریم بورٹ کہاں دا ہے کہ اسی صحیح کیتا ہے یا غلط کیتا ہے یا تو اسی contempt کیتی ہے اسی تو clear بھی کر دیا تھا ہم نے وہ بات کی بات ہے لیکن ڈیٹیل جوجمنٹ بھی تو نہیں نہ آئی ابھی تک چلو وہ تو بات کی بات ہے اب بھی تو پارلیمنٹ کہنے دی ہوندھا رہے گا اسی تو کریے نا بات دیکھا جائے گا چیلنج ہوندھا یہ ہوتا ہے نو فیر نو فیر اب وہ کیا کرنا جا رہے امنمنٹ اس کے اندر ایک تو جو ججز کی ایج ہے 65 اس کو 68 تک لے جائیں گے وہ اس کی کانسٹیٹیشن کو منٹ کرنا پڑے گا ایک حصہ اس کا یہ ہے وہ اس لیے بکوز قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رہوں تو صرف میرا نہیں سب کوئی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک issue یہ ہے کہ 65 to 68 کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ tenure ابھی تو یہ ہے نا جی جیسے جیسے وہ ان کی ایج پوری ہوتی ہے تو اگلا آ جاتا ہے یہ بھی یہ ہے کہ وہ تین سال کی تین سال کی tenure کر دی جائے یہ بھی ایک amendment آئے گی ٹھیک ہے قانون کے اندر تیسرا یہ ہے کہ chief justice کی selection کیسے ہوتی ہے اس وقت تو senior most بن جاتا ہے آئین کے اندر پھر ہی وہ change کریں گے کہ کیسے chief justice بنے گا کیا پانچ senior judges میں سے government ایک select کرے گی تو وہ بھی amend کریں گے تاکہ وہ بھی پکا ہو جائے نا یہ تو نہیں کہ سینئر کوئی بھی جو بھی ہوگا وہ مسئلہ نہیں آل ہونے لگا یہ اپنا judge لانا چاہ رہے ٹھیک ہے پیکن چوز ہو جائے گا نہ تو بالکل وہ پانچ میں سے ان کو ایک تو مل جائے گا جی فیوریٹ تو یہ تیسری چیز chief justice کی selection کر پر سیچر seniority نہیں ہوگی پانچ seniors میں سے ایک لیا جائے پینل میں سے ٹھیک ہے آگے آئیں کہ ہائی کورٹ سے supreme court جو judges آتے ہیں وہ کیسے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے اس کی selection کیسے ہوگی وہ بھی قانون change کریں گے تاکہ جو لوگ وہاں سے آئیں یہاں وہ بھی ہاں دست شفقت سے آئیں سمجھ گئی آپ اور پھر یہ کہ 63A جس کے سپریم court کے judgment آ چکی ہے یہ floor crossing ہے یہ پارٹی کے خلاف جانا جی بالکل vote count نہیں ہوگا وو بھی change کر دیں گے اچھا اس پہ تو پیل میں گئی ہے نا گورنمنٹ اس کو بھی کریں گے کچھ یہ وہ اپیل میں اپنی جگہ پہ رہے گی یہاں قانونی amendment ہی کر دیں گے تو ختم ہوگی یہ appeal shield infractious ہو جاتی ہے تو اس کو بھی change کریں گے تاکہ یہ 63A والا جو ہے نا کہ یہ floor crossing بھی allowed ہو جائے اچھا اگر floor crossing allowed نہیں ہے تو یہ ہوگا کہ vote count ہوگا floor crossing سے ساتھ بگر جو بندے ہیں وہ ڈس کوالے وہ جو چاند کر لیں اس وقت تو وہ naked ہے سارا بلکل ٹھیک تو یہ بھی ایک رستہ رہ گا ایک ہو جائے گا تو یہ چھے چیزیں یا پانچ چیزیں ان سب کو نپٹائیں گے تاکہ راستہ clear ہو کہ سپریم کورٹ کو آگے ہم نے کیسے اب آئیے کہ اس کے علاوہ کچھ اور قانون بھی change کرنے پڑیں گے which is not constitutional amendment صادقصریت وہ کیا ہے ایک تو practice and procedure جو کہ ابھی انہوں نے قاضی صاحب کے کہنے کی اوپر ابھی حالی میں تبدیل کیا تھا کہ chief justice صرف خود نہیں benches بنائے گا بلکہ کمیٹی تین رکن کی کمیٹی انہوں نے اختیار دے دیا تھا فائزی صاحب نے اب پشتا رہے ہیں کیونکہ وہ جو دو آگے آگے ہیں وہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو اب قاضی صاحب وہ اس قسم کے بنچی نہیں بنا سکتے اس قسم کے بنچ کی درکار ہے ضرورت ہے آگے جس قسم کی چیزیں ہونی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی practice and procedure کو reverse کرنا پڑے گا جسے کہا reverse swing جائے گی وقار یونس آیا کا reverse swing کرتے ٹھیک ہے اور clean bold وقار کا لفظ آپ نے صحیح یوز کیا اگلا یہ انہوں نے ایک اور بھی تربیم کرنی ہے not in the constitution but in the law اچھا add کرنا ہے 17 سے 23 کیسی عجز کرنے تعداد بڑھا دینی ہے تعداد بڑھا دینی ہے ٹھیک ہے تاکہ پھر یہ جو اس وقت 8-7 یا 8-6 بنے ہوئے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو اگلے جڑے 6 آن گے انہوں نے چار تے انہا دے انہوں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ balance جو ہے یہ equation انہوں نے balance کرنی ہے یا اپنے حق میں کرنی ہے Chief Justice کو بھی بنانا ہے paramount اس طریقے سے judges بھی ان کے ساتھ اور دینے جو ان کا ساتھ دیں اس وقت تو نہیں دے رہے ٹھیک تو یہ دونوں یہ بھی ایک قانونی طور پہ amendment کرنی پڑے گی قانون جو بنایا ہے اس کو reverse کرنے پڑے گی یہ پورا ایک package ہے یہ ایک ہی وقت آئے گا الگ لگ نہیں آئے گا فائدہ کوئی نہیں constitutional amendment کر دیتے ہیں اور یہ باقی دو قانون نہیں چینج کر دیتے ہیں یہ فس جاتا ہے پھر بھی ان کے مسئلے نہیں حال ہوتے آپ نے constitutional amendment کر دیا مگر وہ جو تین بیٹھے ہوئے جج وہ پھر اپنا بنا کے bench اڑا دیں گے اس لئے وہاں بھی تو ٹنکرنگ کرنی ہے آگے آئیے سترہ ججز سے لے کے تئیس تک جانا وہ ہے safety full proof ابھی تو بڑی tight ہے نا situation ساتھ آٹھ یا چھ ساتھ یہ جیسے reserve seat کے فیصلے میں بھی دیکھ لیا اس لئے اس کو بھی بڑھائیں گے اس کو بڑھائیں بغیر ان کو guarantee نہیں ملے گی آئندہ کے لئے safe ہیں کے نہیں جس قسم کوئی موڈ ہے نا یہ آٹھ ججز کا کوئی پتہ نہیں نوئی ہو جائے اس وقت تک تو کھڑے ہیں نا بڑے aggressively کھڑے ہیں چیمبر میں بیٹھ کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں آپ سوچ لیں چیمبر میں بنا گیا بنا انہوں کے بار کرتا اب یہ ساری میں نے کہا سب سیاست کھیل رہے ہیں سب سے مراد میری سبی تھی صرف not just the government اب آئیے کہ اس کا حشر کیا ہو گا یہ ساری چیز کا ٹھیک ہے نا سمجھ آگی یہاں تک تو یہ چل رہا ہے قانونی اور آئینی چیزیں یہ ہیں مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جو amendment ہوگی قانون جو یہ بنیں گے یہ بھی challenge ہو جائیں گے ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی تیاری کر کے بیٹی ہے اور یہ جو amendment ہے یہ بھی challenge ہو جائے گی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ constitutional amendment challenge نہیں ہو سکتے ہیں یہ خلط ہے قاضی صاحب کے اپنی judgments ہیں جہاں انہوں نے لکھا ہے پرانی judgments لوگ دکھا رہے ہیں کہ بالکل situation ہوتی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے تو بات یہ constitutional amendment بھی challenge ہو جاتے اور at the end of the day جو supreme court کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے parliament کرتی ہے supreme board review کرتی ہے آج اگر supreme board کہہ دے constitutional amendment illegal ہے ہم نہیں مانتے ہیں اس کو it is against xyz تو پھر کیا ہوگا 63 a میں ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا اس لئے composition judgments کی بھی control کرنی ہے تاکہ یہ اس قسم کے issues نہ بن جائیں تو اب آئیے آپ کہ جائے گا یہ سارا میں آپ کے لئے for the sake of argument میں کہتا ہوں یہ سارا constitutional amendment بنا بنو کے تھا 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 کر کے چار بندے لے کے پانچ بندے چائی دیں لے کے vote پا کے مر اللہ کے خیان ہو گیا اور باقی قانون بھی کر دیں دیں کرتا اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نہیں because again supreme court سوہ موٹو وہ تین judge یا دو judge ادھر ایک ادھر یاد سوہ موٹو stay کر دے گا کہ سنیں گے اس وقت تک implement نہیں ہوگا یا پی ٹی آئی چلی جائے گی کوئی سوہ موٹو یا وہ یہ کہیں گے آپ نے تو ہم نے تو توہین بھی کی ہے ہاں election commission کوئی اگر ہاں اب وہ election commission کے پیچھے جائیں گے نا پارلیمنٹ کے اوپر تو تو توہین ہونی سکتی ہے election commission کے اوپر اوپر فیصلہ نہیں کیا تو یہ ماملہ کہ چیئرمن کون ہے کون نہیں ہے تو ہوا میں ہے نا ہم نے کسی کو لکھا ہے مگر یہ نہیں مانتے ہیں ہوئے اور کوئی نہیں تھا تو ہم نے دینا مگر جب تک انٹر پارٹی election کا فیصلہ جو ہم نے دینا ہے وہ نہیں ہوگا تو اس وقت چیئرمن کون ہوگا ہم نہیں پتا ہم تو پہلے accept کریں کہ جو election ہوئے اس کو صحیح ہوئے وہ تو ہم نے فیصلہ نہیں کیا مگر کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ 40 41 جو بھی ہیں ان کو مانا جائے سپی ٹی آئی تو ہم نے آپ کا حکم کی تعمیل تو کر دی مگر وہ قانون من گیا ہم نے اس لئے تو explanation مانگ تھا آپ سے وضاحت مانگ اور سپریم کوٹ نے خود کہا تھا کہ 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 وضاحت چاہیے تو ہمارے پاس آجائے تو اب وہ کہیں گے کہ مگر ہمارا مسئلہ تو بھی ہے یہ تو وضاحت ہوگئی مگر یہ معاملے سارے پھر قانونی ہیں مگر پیچھے سیاست ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ سپریم کوٹ یہ جو آٹ جا جائے یہ کہہ سکتے ہیں کل کہ الیکشن کمیشن پھر تنگ کر رہا ہمیں ہم ان کو بلا رہے ہیں ہم ان کو کنٹیمٹ میں گم کہ یہ پھر ڈلے کر سوچی سمجھ جان بوجھ کے آپ تاخیر کر رہے ہیں آپ کی نیت خراب ہے تو اس سے تو الیکشن کمیشن کو اڑا کے رکھ ہے مگر الیکشن کمیشن بھی ٹیٹھ ہے نا وہ کہن دیا نہیں نہیں تو اپنی جگر ساڑی گل بھی تے آیا کیا سیتی علی بنی کوئی نہیں سبجیک سپریم کورٹ کنٹیمٹ پاس صرف پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کی کرٹیسزم ہو سکتی ہے جو چاہے پارلیمنٹ کر لے اس کو سپریم کورٹ کنٹیمٹ میں نہیں لے سکتا آنسر بل نہیں ہے مگر کانون جو بناتے ہیں نوے نوے پچانوے فیصد کانون جو ہیں وہ چیلنج ہوگر ہو بھی جائیں تو عام طور پہ سپریم کورٹ کہتا پارلیمنٹ جو کرتی ہے ٹھیک ہے اپنے وزڈم میں کی ہے یہاں کیا ایشو بنو ہے یہاں سیاست بنی رہی ہے اسی لئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قاضی فائز صاحب چلے گئے اور اگلا چیف جس آگیا تو یہ بھی ایشو کھڑا ہو جائے گا پی ٹی آئی اس کو بھی کھولے گی پی ٹی آئی نے خود کہا تھا کہ ہم کھولیں گے اس الیکشن کو illegal declare کرے گے پارلیمنٹ کو illegal آسف اسی خرچے کا اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشن کھل جائے گا تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ آپ نے کر دیا تکا مار کے اکھا بند کر انیوہ انیوہ پاس ہو گیا تھم تھم پاس ہو گیا آر پاؤ سپریم کوٹ چیمبر جا کے آٹ جا جو کہ نہیں مند دے اسی چھوپ کر جائیں گے نہیں ابھی تک تو ایسے لگا تائیم چھوپ آج نہ کرتے تو پھر بھی چانس تھا کہ کوئی پیچھے ہٹ سکتے سپریم کوٹ کے یہ جج بہت آگے چلے گئے بہت آگے چلے گئے ادھر سے پارلیمنٹ اس موڈ میں ہے کہ اس ہی اگے چلے گے تو اس ہی ریڈ لائنز کر دی ریڈ لائنز کر میری بات پارلیمنٹ گئے جو جاگے کڑی آڑ آس ہی نہیں گھ مند دی کیونکہ implement order کس نے کر نا implement order ہمیشہ سپریم کوٹ کے executive کرتی ہے executive under the control of parliament and the parties who represent government تو اگر وہ یہ کہتے آئیسے اور یہ جج کہتے نہیں آئیسے تو کیا بلوارے نکال لی یہ آٹھ نو ججز نے یا سات آٹھ ججز نے نکال لی ہیں ادھر government اور ان کے پیچھے establishment کھڑی ہے جو کہہ یہ کرو 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 سینیٹ میں تقریریں سن لے اور آج آپ نے سنی لیا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی بول پڑے جو پہلے ادھر بلاول بھٹو صاحب بول پڑے وہ تو کل ٹوئیٹ پہ ان کو کافی غصہ تھا ظاہر ہے انہوں نے کھڑا اپلا سٹانس دکھا دیا میں تو آمی چیف کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کہہ دیا نا انہوں نے بزاہت دیں اس پر یہ بھی ایک 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 بعد میں آتے ہیں پہلے کمیشن کے حوالے سے کوئی اگدام کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اس وضاحت میں کہا بھی ہے کہ آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پر سکتا پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی لڑائی ہوگی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کا basis یہ کہ پارلیمنٹ بھی ڈیوائی ہے پی ٹی آئی بیٹھی بھی ہے اور ادھر پی ٹی آئی کے ہامی بیٹھے میں جیجز تو اس لیے یہ بہت بڑی لڑائی ہوگی between government parlement and establishment on one side and parliamentarians belonging to PTI and judges some majority judges on the other side تو اس ایک بہت crisis situation ہو جائے گی اس crisis situation کو legally آپ resolve نہیں کر سکتے وہ legal deadlock کی وجہ سے یہ crisis ہو گی تو پھر کیا ہوگا پھر supreme court in judges کے orders نہیں ہوگے کیے جائیں گے نہیں ہوگے کیے جائیں گے administration نہیں کرے گی وہ کردیں گے ہوگیا اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ سارے جو ایک amendment ہوں گے supreme court کے اندر جو کچھ ہو رہا اس کو کابو کرنے کے لئے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کازی فائز عیسی صاحب ایکٹیو ہوں گے وہ بن جائیں گے chief justice with full pass اور یہ جو practice and procedure ہے یہ فارغ ہو جائے گا وہ back to one ہو جائے گا پھر وہ بنانے 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 چروع کر دیں گے تاکہ یہ کنٹرول میں آیا سارا کچھ اور یہ rebellion ہو رہی ہے یہ فارغ ہو جائے اور اسی طریقے کے ساتھ اگلے سترہ سے چھے جائیں کر اندر آ جائیں گے اور وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور ان میں سے تین چار جو ہیں وہ کاجی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پہلے چار پانچ ان کے ساتھ ہیں majority کاجی صاحب کو ہو جائے گی جی کاجی صاحب کو بھی term مل جائے گی سب judges کو مل جائے گی اور majority کاجی صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور کاجی صاحب کے پورے پاوز آ جائیں گے یہ باقی judges یہ نہیں مانیں گے پاوز آ جائے گی یہ کہیں گے نہیں مانتے ہم یہ پھر تو سپریم کورٹ کے اندر ڈیویزن ہو جائے گی استیبیشنٹ with the power of the executive and the government will be on one side اچھا and سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کم without any power کونکہ پاور ہوتی ہے جو ایکسی کیوٹ ہو سکے کہنے کے ساتھ پاور نہیں ہوتی اگر آپ کچھ بات کہتے ہیں اور اس کو ایکسی کیوٹ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر یہ آٹھ ججز یہ کیسے رہیں گے سپریم کورٹ آپ مجھے بتائیں کیسے رہ سکتے ہیں جب آپ نہیں رہ سکتے پھر آپ رستہ لیتے ہیں اپنا جب آپ کی بات نہ مانی جا رہی ہوگی تو رستہ تو آپ کا بند ہو گیا آپ تو فارغ ہوگے منورٹی رہ گیا تو اس کے وقت یہاں تو یہ ریزائن کریں گھر جائیں وہی نہ رستہ لیتے ہیں جیسے جازو لحسن کی طرح مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کی طرح تو پھر یہاں ان میں سے کچھ لوگ گھر چلے جائیں گے اور باقی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے اچھا یہ ایک اور امنمنٹ میں ایک option ہے کہ نئی ایک اور آئینی عدالت کا قیام جس میں ایک اور چیف جسس ہوگا پھر وہ مقدمات نمٹایا کرے گا کیا اس طرح سے اس طوفان کو قابو کیا جا سکتا ہے وہ بھی سوچ چل رہی ہے کہ یہ سارے معاملے جو ہیں ہم ایک نیا constitutional court بنائیں یہ ساری چیز ہی چھوڑ دیں امنمنٹ کریں کہ new constitutional court اچھا یہ جو سپریم court ہے یہ سپریم court کو بائی فرکیٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ سپریم court تو ہر چیز دیکھتا ہے criminal case بھی دیکھتا ہے financial case بھی دیکھتا ہے ہر قسم کی چیز دیکھتا ہے تو اس court کو بائی فرکیٹ کر کے ایک نیا court بنا لیا جائے for constitutional matters جے تو دیکھیں نا اس کو تو رکنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیسے رکیں گے اس کو اس کے اوپر تو کوئی controversy نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ کا حق ہے اگر amendment مگر problem یہی آئے گی کہ اس کو بھی رک دے گا یہ 8 judges وہ کہیں گے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ amendment جو ہے وہ غلط ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتے آپ کو vote ہی نہیں ہے وہ amendment کے لیے تو جو گورنمنٹ چاہے گی constitutional court کے ذریعے اپنے مقاسد پورے کرنے یا اس amendment کے ذریعے پورے کرنے وہ supreme court کے 8 judges رک دیں گے اور جب وہ رکیں گے تو وہ order کریں گے رک گیا parliament کہے گی sorry ہو گیا I am scared یہ these are not legal matters anymore یہ اب بہت بڑی political clash آ رہی ہے اور اس political clash میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مشکل میں اس کے لیے orders کیا ہیں orders for the government and parliament of the day are do this or go home do or die نہیں do or die وہ تو ساری ہیں do or die جو کار جان گے سارے ہو عمران خان دب یہ ساری do or die والی کال ہے کال ہے کہ if you can't do this amendment and can't tackle this issue then step aside ہم پھر خود ہی کر لیں گے تو یہ خطرہ ہے اس لیے پسوڑی پہی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو because things are getting out of hand ٹھیک ہے اور مجھے یہی ڈر لگاو ہے کہ یہ جو clash ہے it's quite unprecedented اور یہ clash میں my sense is we will all be losers نہ پارلیمنٹ جیتے گی نہ سپریم کورٹ جیتے گا in the long term establishment بھی نہیں جیتے گی لگے گا کہ short term میں جیت گئی بھی long term میں نہیں and the main loss will be well the countries because instability بڑھائے گی and I'm afraid ایسے ایسے ایریاس میں ہم نکل جائیں گے جہاں ہمیں خود نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوگا کیا ریاکشن آئے گا عوام کا lawyers کا PTI کا international community کا وغیرہ وغیرہ IMF کا and so on so forth so these are uncharted waters but یہ اب legal problem نہیں رہا this is a political issue یہ سارے جو لوگ legal legal کہ supreme court یہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر سکتا اور پارلیمنٹ ایسے نہیں کر سکتی یہ کانونی باریکیاں جو ہے they're irrelevant irrelevant all out war اس وقت it's all out war وقت وقت اندر سب جائز ہے and love of course یہ تو آپ حسن زن کے لئے یا زیب داستان کے لئے کہہ دیا American records are clear I'm afraid we're headed for a political crisis and clash of unimaginable proportions constitutional crisis بھی ہے political بھی ہے ہر طرح کا ہے it is a political crisis it is a political crisis constitutional تو معاملہ آسان تھا کیونکہ تشریح کرنی آپ نے کچھ points کی لیکن جب اپنی سیاست involve ہو جائے تو پھر اس کے بعد نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ پتا نہیں ہوتا game کس direction کو جائے گی and who will have the last laugh مجھے تو اسنے سے منع کیا گیا بس ایک چیز میں کہوں گا پھر بہت سے لوگ اس وقت قانونی issues پہ فسے ہوئیں چھوڑ دیں قانون is what parliament says it is and قانون is what supreme court says it is اور اگر وہ آپس پہ agree نہیں کرتے then we are in trouble پھر قانون کا معاملہ نہیں ہے سیاست کا معاملہ ہا اتنی سی بات میں ہے سارا پیغام واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد چھو میں ایک بار پھر خوش آمدید سیڈی صاحب نے اس حکومت کی پوزیشن کے حوالے سے پچھلے چنک میں جو باتیں کی وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی بہت مستعد ہے ان کے رانووں کی تقاریر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کچھ بھاپ رہی ہے سٹھ صاحب بلاول بھوٹو زرداری صاحب آپ نے جس سے ذکر بھی کیا کہ پہلے اتنے گرج کے ساتھ نہیں بات کی جس طرح سے انہوں نے رات کے جو ٹویٹ ہے پی ٹی آئی چوئے من کا یہ ان کے بیانات ہیں ان پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آمی چیف پر بھی الزامات لگائے گئے اور چیف جسس کے خلاف بھی پاس کر کے ایک بار پھر جمہوریت پر ایک ہمراہ ہے ایک طرف موجودہ چیف جسس کے خلاف کنٹمٹ آف کورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پر سیاسی الزامات لگائے گے اگر خان صاحب نے اس یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کونسکوینسز کو اس کو بغتنا پرے گا جو مسئلے خان صاحب کے لئے بنیں گے اور خان صاحب کے جماعت کے لئے بنیں گے خدانہ خواستہ ہمارا جمہوری نظام کے لئے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب قائد حضب اقتلاف ایکسپینیشن دے کیا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے خدانہ خواستہ کیا کہا ہے خدانہ خواستہ کی بات کیا کہا ہے کیا ہوگا سب کو بغتنا پڑے گا پارلیمنٹ کو بھی سیاسی جماعتوں کو بھی اور ذمہ داری ان کی ہوگی یہ تھی اصلی بات پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے غدداری کیا ہے چیف جسٹس کو بھی اٹیک کیا ہے آمی چیف کو بھی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور اس کے نتائج خطرنا ہوگئے خدانہ خواستہ سب کو پھر تو یہی ہے پیغام پیچھے یہ پیغام ہے جو اب بلاور بھٹو کو پتا ہے وہ پیغام کیا ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ کتنا سیریس پیغام ہے اور اس کے لیے پوری تیاری ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی چلتا رہا سانا کچھ تو یہ نہیں چلے گا ایسے اور ان کو پتا ہے پھر سب کو بھگتنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو بھی نون لیگ کو بھی اور خان صاحب کو بھی سب کو بکر اگر خان صاحب کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو پھر جو لوگ اس کا مسئلہ حال نہیں کر سکے وہ بھی جائیں گے اس لیے I think بلاول now realizes کہ this is no time for پارٹی کے اندر issues اور بد نون لیگ اور یہ وہ اب issues بہت سیریس ہو گئے ہیں اس کا میسیج مل گیا ہے کہ کل دیکھیں نا پرسوں سارے ہوا کیا ماسٹ لوگ آگئے اندر جے جے پارلیمنٹ آپ کا کیا خیال ہے جن کے لوگ تھے وہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بھیجے نا پارلیمنٹ کے اندر وہ کوئی پیغام دے رہے تھے نا پارلیمنٹ کو تو اگر ایسے ہے ان کا کیا آگے سے روئیہ آیا پارلیمنٹ کا پیغام سب کے لیے تھا میں نے کل بھی کہا تھا یہ صرف پی ٹی کے لیے نہیں تھا یہ سب کے لیے تھا سب کے لیے سپیکر کے لیے بھی تھا اور نون لیگ اور پارٹی کے لیے بھی تھا کہ اس پارلیمنٹ ان کی بھی تو ہے انہی کی مجورٹی ہے اس کو وائلیٹ کی ہے تو this was a message for all parties in the پارلیمنٹ کہ پارلیمنٹ اتنا ہی ہے تو سپیکر صاحب اور اس کے بعد کچھ لوگ سوچا کہ اب ہم مارے جائیں گے کہ ہم کھڑے نہ ہوئے پارلیمنٹ کے لیے نہ کٹ جائیں گے اور پھر یہ کمیٹی بنا دو یہ کر دو وہ کر دو مٹی ڈال دو مٹی پاؤ یا کچھ اور اب وہ اور سپیکر صاحب پرڈکشن آرڈر کر دو یہ کر دو وہ کر دو کور کر لیں کسی طرح اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے اب انہوں نے کور تو کر لیا مگر اس کا یہ مطلب ہے جنہوں نے یہ پیغام بیجا تھا مرے خیال ہے وہ سوچ رہے ہوں گے تو اسے انہوں حالی وی گل سمجھ نہیں آئی تو اسی حالی وی پولٹک کھیٹ رہے ہو تو انہوں سمجھانا دی کچھ کیتی جا رہی ہے کہ سیچویشن اتھے پہنچی ہے اور تو اسی انہوں نے مل کے تو اسی سانوں روکتے پہ ہو کہ اسی اے نہ کریے تو اسی پارلیمنٹ ان کی مجبوری ہے کہ یہ کرنا پڑتا ہے آفتر آل جنہوں نے کسٹوڈیان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ ویلیٹ ہوئی ہے وہ پرٹیس ہاں رولز بھی ہے نیشہ اسی پولٹکس پلیس پلیس تاہی اندرستان اسی پولٹکس اس کے اندر رولز دونٹ میٹر لارڈ ماتر اگر رولز اور لارڈ ماتر کرتا تو وہ جاتے اندر ان کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا رولز کیا ہیں they're telling you these rules are not significant we don't give we don't care یہ سیریس کرائیسی ہے اس کو ریزولو کر رہے اور step aside we'll resolve it ourselves یہ میسیج ہے یہ میسیج ہے بلاول کو سمجھ آگی میسیج کی شاہباز صاحب بھی میسیج کی سمجھ آگی ہے اب کیا وہ what can they do وہ چھوڑ دے اس بات کو whenever they do سمتھنگ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے سارے اس کے consequences سوچے ہوتے ہیں کہ آگے یہ بھی ہو سکتا ہم یہ کریں یا نا جب وہ ایک knee-jerk reaction ہوتا ہے کہ beyond a point not acceptable بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی situation وہ اچھی نہیں ہے پارلمنٹ کو بھی پیغام چلا گیا ہے پارلمنٹ نے آگے سپریم کورٹ کو پیغام دے دی ہے سپریم کورٹ پارلمنٹ will have to stand with the establishment and the political parties will stand with the establishment and they will stand against these eight judges and there will be problems because one side is very powerful and the other side is just people with the constitution in their hand and they say we are the custodians of this constitution and the say we are the custodians of this constitution and the election commission say سانوی گند لو اسی بھی تے گیاں ہم بھی اسی کو دیکھ so therefore this becomes irrelevant in the current situation تم کہتے میری ہے وہ کہتا میری ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز ایسے لوگ باران سامنے دیکھے ہیں پہلے جو کہتے ہیں یہ slip of paper تو in a way پیپس پارٹی اس وقت سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ اور اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسیج کہ we are there and we are standing and we will stand with you اور وہ خان کو سمجھا رہے ہیں کہ don't take us there سب کا انقصان ہو جائے گا ہم بھی we will be under compulsion and آپ کو بھی لے جائیں گے یہ جانا ہے انہوں نے کوٹ کے اندر اور یہ سپریم کوٹ اس کو بھی ڈیفینگ کر دیں گے اب بات یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو اپنا اپنین نہیں دے کامپرمیز somewhere along the line تاکہ ہم وہاں نہ جائیں جہاں اس وقت لگے جا رہے ہیں تو یہ this is not my opinion لوگ سمجھتے ہیں جی کہ میں کیوں کسی آپ کا اپنین کو ایکسپین کر رہا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ سیٹھی سے کر دیو نہیں I'm not saying that I'm saying that I'm saying resolve it I'm nobody I'm only telling you Aisha کہ اے ہوئے گا میں کہ اے ہوئے گا دونوں لڑے پہنگے ایک دوسرہ ناک آؤٹ کر دیں ملک نقصان ہو جائے جمہوریت چھوٹی بوٹی وہ بھی فارغ ہو جائے یہ diagnosis ہے situation کا اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتا کہ لڑا شگر لیور بڑا آئیے نو کاٹ کرو رہا جاؤ گے دوسرہ دوسرہ کہتا دوسرہ بوٹی 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 باند کر دیو میں کہہ رہا باند کرو یہ کھاؤ بڑا مسئلہ مگر کھان دے جاؤ گا یہ ہوئے گا یہ consequences ہو سکتے کھاؤ مگر پتا ہوئے گا کیا چھیک تو this is what's happening and so therefore let مشاہدات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیانے کر سکتا بھار جو سگنل پاکستان پیپس پارٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون نے کسی طرح دی ہے کیا وہ ڈیالا میں بھی ویسی ریسیف کیے جا رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کل کا دن ہے بہت اہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد چوم اکبر پھر خوش آمدید معاملہ پاکستان پیپس پارٹی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے ڈسکس کیا اور جو ڈیشری بھی زیادہ ہے اس میں ایک اہم رول ہے اب لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمن جیل میں بیٹھے کیا دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے پی ٹی آئے کے اس جلسے کے بعد سے آٹھ ستمبر کے بعد سے ہم نے کہ وہاں کر لیا لاہور میں آنا کتنا بڑا عج دے سکتا ہے باکستان تحریک انصاف کو دیکھیں خان صاحب نے ایک جلسہ نونس کر کے ریورس کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑے الزام لگا دیئے اس کے بعد اور سخت بات کی اب ہم لاہور جائیں گے یہی ہے نا میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جلسہ یا تو کینسل کریں یا پھر تیاری کریں پھر ہم بھی جب آپ کریک ڈاؤن کے دو پہلی ہوتے ہیں ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بین کر دیا ہمیں جلسہ نہیں کر سکتے اجازت ہی نہ دیں اجازت ہی نہ دیں وہ باگے جائیں گے سوریم کورٹ کے پاس کہ اجازت دےو یا آئی کورٹ کے پاس اسلام آباد وہ کہیں گے کرو جیسے پہلے ہمیشہ اجازت ملتی رہی ہے وہ کہیں گے یہ terms and conditions وہ تو کہیں گے کرو تو پھر کیا ہوگا پھر یہ کہ نہیں کرنے دیں گے ان کو وہ آنے کی کوشش کریں گے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے لوگوں پکڑ پکڑ کے لیڈرز کو پکڑ پکڑ کے دھکڑ کر کے اندر کر دیا جائے گا غائب کر دیا جائے گا اور اس دن جو لوگ نکلیں گے بڑی سختی کے ساتھ there will be a crackdown there will be a crackdown جلسہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی عمران خان یہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جگڑے ہوں ٹانگیں ٹوٹیں سٹ ٹوٹیں کچھ اور بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے it is in his interest to create کن آناس کہ مسئلہ ہے کوئی تو یہ اگر کچھ لوگ speculate کر رہے ہیں کہ خان صاحب پھر یوٹن لے کے back down کر جائیں گے میری prediction وہ نہیں کریں گے آپ کی بار نہیں ہوگا نہیں کریں گے اب وہ کہیں گے نکلو اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں جاؤ آزادی کھاں سے ملے گی جیل بھرو تو بھرو نا نکلو باہر جاؤ جیلوں میں جاؤ میں جو بیٹھا ہوں چودہ مہینے سے آپ بھی جائیں اب وہ کے پی میں تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں یہاں پنجاب میں کیا تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بات ہے تو assessment یہ ہے establishment کی اور حکومت کی کہ پنجاب میں لوگ نہیں تیار ہوں گے باہر نکلنے کے لئے جو نکلیں گے وہ اتنا ان کی threat نہیں ہوگی ان کو قابو لے لیا جائے گا اور کام پر ٹانگ نہیں شروع ہو جائیں گی بغیرہ بغیرہ آپ نے دیکھا election کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی کتنی بڑے پیمانے کی اوپر crack down ہوئا تھا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے وہ اور وہ اگر جلسہ کریں گے بھی اوکے تو وہ پھر یہ ہی ہوگا کہ دات پانچہ دار بندہ کدھرے کدھرے پہنچ کے تھوڑا بہت شور شرابہ کر کے کار آ جائے گا خان صاحب یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں کرنے دیا ہم پہ تشدد ہوا عدالت نے بھی اجازت دی تھی مگر انہوں نے ہمیں عدالت کی بات بھی نہیں مانی اس قسم کے الزام لگا اور 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 جائیں گے بگر they will not allow the PTI to mount a show of force in لاہور اوکے یعنی جو اس طرح کی speculation آرہی ہے کہ کوئی understanding ہو رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے PTI کو یا یہ جلسہ سمجھایا جا رہا ہے خان نہیں سمجھے گا اچھا جلسہ یعنی ہر صورت وہ کریں گے وہ کہے گا کرو اب کیا لاہور والے لوگ نکلیں گے اس کے لیے یا لیڈرشپ آئے گی پنجاب کی سطح سے لاہور جیسے اب کے پی میں تو چلے علی امین گنڈاپور سب آگئے تھے نا لے کے تو یہاں لیڈرشپ کا بہران نہیں ہوگا یہاں سوال یہ ہے لیڈرشپ اکیڑی ہے یہی تو ہے کہ پھر مینارے پاکستان پر کیسے ہوگا جلسہ فیس کے بغیر کیسے ہوگا وہی لوگ ادھر ادھر کے لوگ پہنچ جائیں گے وہاں کچھ عوام آ جائے گی باقی جگہ پہ روکا جائے گا کٹینر لگا دیے جائیں گے پولیس گھومے گی سب جگہ پہ بلوکیٹس ہوں گے سارا شہر بند ہوگا یہ نکلیں گے کوئی ادھر سے پانچ چیت دو ہزار بندہ ڈیفینس چاک پہ پہ پہنچے گا دو ہزار بندہ لیبیٹی پہنچ جائے گا کوئی گھوم گھوم کے گیمز کھلیں گے لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو روکیں گے کوئی ادھر سے نکلے گا کوئی ادھر پہنچ جائے گا تھوڑے جنڈے لگایا گا پھر بھاگ جائے گا کوئی موٹر سیکل پہ آئے گا انہوں پھڑ کے لے جارے گا تو یہاں سارا دن میلا چلتا رہے گا ٹھیک ہے جی اور میڈیا والے جو ہیں اللہ آب ماں سے لے رہے ہوں گے کوئی ادھر فلمنگ کر رہا ہے کوئی ادھر فلمنگ کر رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے جیل ان کو گاڑیوں میں ڈارا جا رہا ہے سارے ڈرامے ہوں گے رہا تک معاملہ خالی اوہ کرکٹ کے میدانوں اور ہاکی کے میدانوں کے بجائے ہم نے یہ گیم دیکھی یہ گیم اب اب یہ آپ کو گیم نظر آئے اب یہ جو اگلا میچ ہے وہ 21 ستمبر کو پڑھنے جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ لاہوری اور پانسستان تحریک انصاف کے درمیان پرڈکشن آپ نے دیکھ لی آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس نمبر پر پھیج اگلا پرڈرام تک لیجازت ہیں